ویلکم ٹو سندلز کچن آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی دہیں بڑے یہ تو سب کے ہی فیوریٹ ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی سافٹ بنتے ہیں بس تھوڑی سی چیزوں کو ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر لی ہے اڑت کی دال دھولی ہوئی اڑت ہے جسے ہم ماں کی دال بھی بولتے ہیں یہ دکھنے میں ماں کی دال جو ہے جو ایسی ہوتی ہے یہ ثابت ماں ہے اور دھولی ہوئی اڑت کی دال جو ہے وہ تھوڑے سفیز کلر کی ہوتی ہے یہ دیکھئے ایسی اسے میں نے اچھے سے دھو کر دو تین بار پانی میں سے نکال لیا تھا اور یہ میں نے لی ہے مونگ کی دال ہمیں دونوں دالوں کا ریشو سیمی رکھنا ہے یہ ثابت مونگ ہے اور واشت جو مونگ دال ہوتی ہے وہ ایسی دیکھتی ہے یہ تھوڑی پیلے رنگ کی ہوتی ہے اسے بھی میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اب ہم اس میں پانی ڈال کر اسے پوری رات کے لیے سوک کرنے کے لیے رکھیں گے اگر آپ کے پاس تھوڑا کم ٹائم ہے تو آپ اسے چار کے لیے بھی پانی میں بھگو کر رکھ سکتے ہیں تو چلیے اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں اگلی صبح ڈھک کر نٹا کے چک کرتے ہیں دونوں ڈالیں تھوڑی سی فول گئی ہیں یہ دیکھئے اور ہم اس میں سے یہ پانی جو ہے وہ نکال دیں گے اور اسے اچھے سے سٹرین کر لینا ہے بلکل بھی اس میں آپ نے پانی نہیں چھوڑنا دونوں ڈالوں کو میں نے سٹرین کر لیا ہے اب ہم اسے مکسی میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں گے پہلے مکسی میں آدھی ڈال ڈالیں گے میں چھوٹا گرینڈر جار یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بڑا گرینڈر جار ہے تو آپ دونوں ڈالیں ایک ساتھ بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اور دونوں ڈالوں کو گرینڈ کرنے کے لیے ٹوٹل میں میں نے چھے ٹیبل سپون پانی یوز کیا تھا تھوڑا تھوڑا پانی آپ ڈالتے رہیں آپ کے گرینڈر کے حساب سے تھوڑا کم یا زیادہ پانی ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ آپ کو رنی کنسسٹینسی نہیں بنانی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایک ایک دو دو چمچ ڈالتے رہیں اور گرینڈ کریں اور آپ نے ایک سمودھ سا پیسٹس کا تیار کر لینا ہے اور اگر آپ نے میرے طریقے سے دہی وڑے بنائیں تو فیل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ بہت سافٹ بنتے ہیں اور بہت ایزی ہیں بنانے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور گرینڈ کرتے جائیں گے باقی یہ دال بھی ڈال دیں گے اور اس میں بھی میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں یہ وہی چھے ٹیبل سپون ہے جو میں نے کٹھے رکھ لیے تھے اور تھوڑے تھوڑے جیسے جیسے مجھے لگا کہ پانی کی ضرورت ہے میں ڈال رہی ہوں ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے ایک ہری مرچ جس کا میں نے بیج نکال دئیے تھے اور ایک چمچ ہم ڈال دیں گے اس میں گارلک کا پیسٹ اور ایک چمچیں ہم اس میں ڈال دیں گے جنجر کا پیسٹ اور اس میں جائے گا ایک تی سپون نمک اور ان کو بھی ہم نے گرینڈ کر لینا ہے ساتھ ہی میں آپ ان کو پہلے ڈالیں یا بعد میں ڈالیں ہمیں سارے پیسٹ کو اکٹھے ہی مکس کرنا ہے بعد میں تو یہ دیکھئے لاسٹ وڑا چمچ بھی پانی کا چلا گیا اور بس اسے بھی گرینڈ کر لیتے ہیں تو چلیے اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں اور یہیں سے ہی آپ کا اصلی پروسس جو دیں بڑھڑے بنانے کا ہے وہ شروع ہوگا اچھے سے ایک بار مکس کر کے اگر تو آپ کے پاس الیکٹرک مکسر ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ہے میں اسے یوز کر رہی ہوں نہیں تو آپ اسے وسکر کی ہلپ سے ہاتھ سے بھی وسک کر سکتے ہیں بس ہمیں اسے تب تک وسک کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر تھوڑا لائٹ نہ ہو جائے یا فلافی نہ ہو جائے اب میں یہاں پر اس میں بیکنگ سوڑا ایڈ کر رہی ہوں یہی ٹرک ہے آپ کو اسے ایڈ کرنا ہی ہے کیونکہ اسے ڈالنے سے جو وڑے ہیں ان میں ایئر زیادہ آئے گی اور جتنا زیادہ ایئر اس میں ٹرانس پر ہوگی اتنے اچھے سے آپ کے وڑے جو ہیں وہ فولے ہوئے بنیں گے اور سافٹ بنیں گے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے ایک گلاس پانی میں آپ اپنا تھوڑا سا بیٹر ڈالیں جب وہ فلوٹ کر رہا ہے اس کا مطلب آپ کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ ہاتھ سے وسک کر رہے ہیں تو آپ کو دس منٹ کا ٹائم لگے گا چلیے آئل کو ہیٹ کرتے ہیں آئل اچھا سا گرم ہو گیا ہے اپنے وڑے ہم ایک ایک کر کے تیل میں ڈال دیں گے گیس کا فریم میں نے یہاں پر پہلے میڈیم لو رکھا تھا اب تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے اور جتنے وڑے ایک بار میں آ جائیں وہ سارے آپ ایڈ کر دیں اس کی شیپ پر آپ مر جائیے گا جب ہم اسے ڈپ کریں گے پانی میں تو اس کے بعد وہ آپ اپنی شیپ لے لیں گے تو جیسے بھی آپ کو اچھا لگے چھوٹا سائز بڑا سائز آپ اپنے حساب سے انہیں فرائی کر لیں اور ہمیں انہیں اچھا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے کیونکہ جب ہمیں پانی میں ڈالیں گے تو ان کا کلر لائٹ ہو جائے گا تو تھوڑے سے آپ کو ڈارک ہی رکھنا ہے ان کو تو چلیے اب یہ فرائی ہو گئے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں اگلا بیچ بھی ڈال دیتے ہیں جتنے بڑے آپ کی ایک بار میں یوز ہو جائیں انہیں آپ پانی میں ڈپ کر کے رکھ لیں باقی کے جو بچے ہوئے ہیں انہیں آپ کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں تو آپ ایک ہفتے تک انہیں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا گرم پانی لیا ہے لوک وارم وارٹر ہی لینا ہے زیادہ گرم نہیں اور ان میں ہمارے بڑے جو ہیں وہ ڈال دیں گے پہلے تو وڑے فلوٹ کر رہے ہیں اور دس منٹ کے بعد آپ دیکھنا یہ سارے ہی نیچے بیٹھ جائیں گے اور پانی کو ابزورپ کر لیں گے ڈھک کر اسے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد دیکھا آپ نے کلر بھی لائٹ ہو گیا ہے اور سارے بڑے جو ہیں وہ نیچے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر ہم کرڈ ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر کالا نمک اور سفید نمک دونوں ہی میں نے ایک ایک ٹی سپون لیا ہے دو کپ دہیں تھا میرے پاس اس میں ڈال دیں گے اہم ایک ٹیبل سپون چینی یہ بلکل آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں تو رہنے دیں اور گرم مسالہ جو ہے وہ بھی میں نے ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ اور اسے اچھے سے مکس کر دیں دھیان رکھیں کہ دہیں جو ہے وہ آپ کی بلکل ملٹھی ہونے چاہیے یہ بلکل تھک کرڈ ہے اس میں سے تھوڑا سا پورشن ہم نکال لیں گے جو کہ ہم وڑوں کے اوپر بعد میں ڈالیں گے اور باقی میں ہم پانی اڈ کر دیں گے تو چلیے اب ہم اسیمبل کرتے ہیں وڑ کو آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھ کے بہت ہلکے سے پانی سے نکال کے پریس کرنا ہے پورا زور سے آپ نے پریس نہیں کرنا بس ہلکے ہاتھوں سے ایسے دبالیں اور اکے کرتے سرونگ بیش میں آپ نے نکالتے جائیں جتنے بڑے میری پلیٹ میں آ جائیں گے اتنے میں نکال رہی ہوں یہ دیکھئے کتنے سوفٹ ہیں کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا تھا تو یہ دیکھئے کتنی اچھی جالی بن گئی ہے بیچ میں تو اسی سے ہی یہ پوری طرح سے سوفٹ ہوں گے کچھ لوگوں کی کمپلینٹ ہوتی ہیں کہ ان کے وڑے جو ہیں وہ بیچ میں سے کچھے رہ جاتے ہیں بیچ میں سے ہارڈ ہوتے ہیں لیکن اس طرح بنائیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوں گے تو چلیے اس پر کارڈ ڈالتے ہیں اور اوپر سے ہم ڈالیں گے اس میں گھر کی بنی ہوئی یہ کھٹی مٹھی چٹنی اس کے اوپر میں ڈا رہی ہوں بھونا ہوا زیرے کا پاودر اور ساتھ میں تھوڑی سی لال مرچ تو دیکھا آپ نے جھٹ پٹ ہم نے کیسے انسٹینٹلی ہمارے دہیں بڑے بنا لئے ہمارے دہیں بڑے بنا لئے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں مجھے کم